بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے کرم سے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو جی یہ ہے آدھاری پارک اور یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں اور بہت زیادہ جوہنا یہاں پہ مزا آتا ہے جانے گا کیونکہ یہاں پہ ہر طرف جوہنا سونگ باجرے ہوتے ہیں تو اتنا مزا آتا ہے نا یہاں پہ رات کا ٹائم اگر جائیں نا تو زیادہ انجوائی کرتے ہیں کیونکہ لائکیں ج چل گی ہوتے ہیں اور دوپ نہیں ہوتی ہے تو میوسیف غیرہ باج رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ بنانگا ہنہاں بہت زیادہ اینجوائی کرتے ہیں تو آرچہ میرے بچے ہمیشہ یہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں اور پر بہت زیادہ بہت زیادہ جاتے ہیں ہم تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جوکر جو ہے نا یہ دانس کا آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو بچے بھی ہیں نا لوگوں کے وہ بھی ساتھ میں enjoy کر رہے ہیں اور جس سونگ پہ یہ دانس کا آ رہے تھا نا وہ سونگ میں نے لگایا تھا ایڈ کیا تھا ویڈیو میں لیکن نا اس کے اوپر میں جس کوپی رائٹ آ گیا تھا اور اس کی وجہ سمجھے دبارہ سے جو ہے وہ عزور کرنا پڑا تو بہت ہی پیارا تھا بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ بہرین راتے ہیں تو ضرور جائے گا یہاں پہ تو میرا بھائی بھی جو ابھی کچھ دن پہلے عمرہ کر کے آیا نا تو اس کے ساتھ پھر ہم نے کہا کہ چینے باہر چلتے ہیں تھوڑا سا enjoy کرتے ہیں تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جس بندے کے ساتھ وہ گے تھے نا عمرہ کرنے کے لیے یعنی کہ جس نے ان کو guide کرنا تھا کہ کس طرح سے کرنا ہے عمرہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ سارا guide کرنے والا جو بندہ تھا نا وہ بڑا کوئی مگرور سا قسم تھا پاکستانی تھا لیکن اہود کو عربی کہتا تھا یعنی کہ پاکستانی عربی ہوگا تو اس طرح سے نا وہ بہت سارا آپ نے آپ کو show کرتا تھا کہ میں اب پاکستان نہیں ہو تو بلکل کسی کی help بھی نہیں کرتا تھا یعنی کہ جس میرا بھائی جو آئے ایرپلین کے ذریعے نہیں کیا تھا بس میں گیا تھا بہرین سے سعودیا تو بس میں اور بہت سارے لوگ تھے انڈین بھی تھے بنگولی بھی تھے پاکستانی بھی تھے بہرینی بھی تھے میچری بھی تھے یامنی بھی اس طرح سے مکس تھے سارے تو کسی کے ساتھ بھی 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 جو ہے نا وہ بات اچھے سے نہیں کرتا تھا کسی کو کچھ بتاتا ہی نہیں تھا جو اس سے کوئی پوچھتا تھا نا تو اس کے ویسے کھانے کو آ جاتا ہے کہ میں کھا جاؤں گا تم کو بس اس طرح سے کرتا تھا تو حالانکہ بندہ ایک اچھے کام کے لیے جا رہا ہے تو اس کو اچھے سے انہیں guide کرنا چاہیے کیونکہ سب فرس ٹائم جا رہے تھے وہ سارے بندے جو کسی کو کچھ بتا نہیں تھا کہ وہاں پہ جاتے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو وہ بندہ جو ہے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک نیک کام کے لیے میں ان کو لے کے جا رہا ہوں تو میں ان کو اچھے سے guide کروں لیکن جی نہیں انہیں تو اب بس اس کو پتہ نہیں کس چیز کی مگروی تھی یا کیا تھا لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا بہت سارے یہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بہرینی تو پاسپورٹ ہوگا ان کے پاس بہرینی تو وہ اپنے آپ کو ابھی کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بھی ہو جائے آپ رہیں گے پاکستانی حالانکہ میری فیملی یہاں پہ پوری جو ہے نا وہ عربی ہے میرے بچوں کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ بہرینی ہے لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا کہ ہم عربی بن گئے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم جو بھی یہاں پہ ہو جائے ہمیں مل جائے لیکن ہم ہم پاکستانی رہیں گے اور ہمارے سامنے جب بھی کوئی پاکستانی آتا ہے نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیلتھ کریں یہاں لیکن یہاں پہ جو پاکستانی میں نے بہت سارے دیں گے بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں بہت سارے پاکستانی اچھے ہیں یہاں پہ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں پاکستانی جو کہ اپنے آپ کو شو ہی نہیں کرتے کہ ہم پاکستانی ہیں اور جب بھی ان کے سامنے پاکستانی آجائے گا تو اس سے کنارہ کش کریں گے یعنی کہ دور بھاکتے ہیں لیکن جب وہ اپنے ملک کے بندے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں تو اور بھی جارنے ہیں یا انگلیش تو ہے یہاں پر ایسی طرح سے ہوتا ہے کوئی کسی کوئی احساس نہیں کرتا ہے لیکن بندہ جہاں بھی چلا جائے جتنا بھی اس کو مل جائے جو بھی بندے لیکن اس کو بھولنا چاہیے جو وہ کون ہے لیکن ہے یہاں پہ تو سکیوٹی گھار جو ہے نا وہ بھی اگر پاکستانی ہونا تو وہ ان کے سامنے اگر کچھ پاکستانی چلا چاہیے تو اسے یہی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دو عربی ہیں ہم دو پاکستانی نہیں ہیں ہاں جی تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا جو دوست میرے چینل پر آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا میں آپ کو ملوں گی اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ